پنجاب کانگرس کے پردھن سنیل جاکڑ نے راجہ سرکار سے ارمان صندوقی ہتھیا کے معاملے کی سنوائی فاسٹ ٹریک عدالت میں کروا کر دوشیوں کو جلدی سجا دلانے کی مانگ کی ہے ارمان صندوقی آتما کی شانتی کے لیے رکھے گئے پاتھ کا بھوگ ایک دسمبر کو کاندھوالا روڈ پر سٹت گردوارہ سنگت سر صاحب میں ڈالا جائے گا ارمان صندوقی ہتھیا کے معاملے میں سامنے آئے ترتیوں سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ بچوں کے خلاف اپرادوں میں انجان لوگوں کی بجائے پریچت لوگوں کی بھومکہ اہم ہوتی ہے دوستو آج ہم ارمان صندوقی ہتھیا کے معاملے سے جڑے ان مددوں پر بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ارمان کی آتما کی شانتی کے لیے دو شبت بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں ارمان صندوقی معاملے میں ارمان کی جنتہ کو بری طرح سے جھکچور کر رکھ دیا ہے ارمان کے انتیم سنشکار کے سامنے اتنا مارمک محول تھا کہ ارمان کی ایسٹیم پونم سنگھ بھی اپنی آنکھ کے آنسوں نہیں روک پائی تھی ارمان کا شب گھر لے جانے کے بھی قابل نہیں تھا سیول اسپطال سے ہی شب کو انتیم سنشکار کے لیے شپوری دے جایا گیا یہاں تک کی ماتا پتا اور پروار کے سدسیہ سنشکار سے پہلے ارمان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے ابور کی بار ایشوشیشن نے شرف سمتی سے پشتاب پاس کیا ہے کہ کوئی بھی وکیل ارمان صندوق کے قاتلوں کی پیروائی کرنے کے لیے عدالت میں کھڑا نہیں ہوگا ارمان صندوقی آتما کی شانتی کے لیے رکھے گئے پاتھ کا بھوک ایک دسمبر کو ابور کے کندوالا روڈ پرستیت گردوارہ سنگت سر صاحب میں ڈالا جائے گا پنجاب کانگریس کے پردھان سنیل جاکھڑ نے راجعہ سرکار سے ارمان صندوق کے کیش کی سنوائی کو فاسٹ ٹریک کوٹ میں کروا کر دوشیوں کو انوکرنیت دنڈ سنشت کرنے کی مانگ کی ہے سنیل جاکھڑ نے اس جگھنے ہتھیا کانڈ کی کڑے شبدوں بھی نندہ کی انہوں نے کہا کہ ارمان صندوق کے ہتھیاروں کو جلدی سے جلدی کڑی سجا ملنی چاہیے تاکہ اس طرح کے اپراد دوبارہ نہ ہو سکیں سنیل جاکھڑ نے کہا کہ اس گھڑنا سے سبھی کو گہرہ صدمہ پہنچا ہے ارمان صندوق کے معاملے سے ایک پر پھر اس تتیا کی پشتی ہوئی ہے کہ بچوں کے پرتی اپراد میں نجدی کی لوگوں کی سنلپتہ کی سمحابنہ زیادہ ہوتی ہے ہتھیا کا مکھے اروپی سنیل تھا ارمان کے فائنانسر پتہ بلجندر سنگھ سے پیسے کا بڑا لیندن تھا تیتی سال کے سنیل کا ارمان صندوق کے گھر پر بھی آنا جانا تھا سنیل ہی موٹر سائیکل پر ارمان کو گھر سے بلا کر لے گیا تھا ماں دویندر پال گور نے سب سے پہلے سنیل کو فون کر کے ارمان کے بارے میں پوچھا تھا لیکن سنیل نے اپنے پتہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر دویندر پال کے سوال کو ٹال دیا تھا ارمان صندوقی ہتیا نے ابور کو گھون کی طرح چاٹرے کرکٹ سٹے اور فائنانس کے کارور کی پڑتوں کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا ہے ارمان کے پتہ بلجندر سنگھ کے ایک کرجدار شیری نرولا نے کچھ مہینے پہلے آتم ہتیا کر لی تھی شیری نرولا کو آتم ہتیا کے لیے مجبور کرنے کے روپ میں بلجندر سنگھ جیل میں بھی رہ کر آئے ہیں ارمان کی گمشدگی میں بلجندر سنگھ کا پورا شک شیری نرولا کے پروار پاری رہا بلجندر سنگھ کا سنیل پر پینتیس لاکھ روپے کا کرج تھا جس پر تین پرتیشت کا ویاج کا میٹر چل رہا تھا کرج کے بدلے سنیل کی دکان کا سمان بھی بلجندر کے قبضے میں تھا بتا دے کی کرکٹ کے سٹے اور فائنانس سے سمندت آتم ہتیاں ابور میں ہر سال ہوتی ہیں اور دوسرے اپرادوں کو بھی بڑھاوا مل رہا ہے لیکن پولیس ان دونوں کی طرف سے آنکھ موند کر بیٹھی رہتی ہے ارمان صندوقی ہتیاں کے معاملے نے پولیس کو بھی بڑا سبق دیا ہے سبق یہ ہے کہ اپران کے معاملے میں پہلے کچھ گھنٹے سب سے زیادہ سویدنسیل ہوتے ہیں جلال آباد کا سمن مٹنے جا ہتیاں کانڈ بھی اس کا ادھارن ہے اب اور جلال آباد جیسے چھوٹے شہروں میں اپران کے بعد کسی کو زیادہ سمیں تک چھپا کر رکھنا سمبھم نہیں ہے سمن مٹنے جا ادھیر عمر کے بیقتی تھے اور اپران کے کچھ گھنٹوں بعد ہی ان کی ہتیاں کر دی گئی تھی ان دونوں معاملوں میں ہتیاں کے بعد فیروتی وصول کرنے کی کوشش میں دوشی پکڑے گئے اگر ہتیارے فیروتی وصول کرنے کا لالشنے کرتے تو شاید پولیس کبھی ان معاملوں کو حل ہی نہیں کر پتی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے آپ کو ملز کے دھنے والے